آج بڑی ایک پیشرفت اور بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پر اے آئی پی اور جماعت اسلامی کی تنظیم انہیں اتحاد کیا ہے اور الیکشن سے پہلے یعنی کی پری پول الائنس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے بعد یہاں پر دوسری ایک بڑی الائنس جو ہے وہ یہ مانی جاری ہے اگرچہ یہاں پر کچھ ڈسٹرکوں میں ہی جماعت اسلامی کے جو کنڈیٹس ہیں انڈیپیننٹلی اب لڑ رہے ہیں لیکن اے آئی پی نے یہ کہا ہے کہ ہم پورے کشمیر میں ان کو سپورٹ دیں گے ہم نے یہاں پر چیپ سپوکس پرسن اے آئی پی جو ہے انام النبی ان سے بھی بات کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ انڈیپیننٹلی لڑ رہے ہیں اور یہاں پر دوہزار انیس سے ہی وہ بینڈ آرگنزیشن کہلائی گئی ہے اگرچہ اس سے پہلے بھی پی ڈی پی جب یہاں پر دوہزار چودہ میں اوپر کر سامنے آئی تھی تو بیکنگ میں جماعت اسلامی کے لوگ ہی تھے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ یہاں ہے اور اس کے بعد یہاں پر گورنمنٹ بھی بنی گورنمنٹ ٹوٹ بھی گئی اور آج پھر سے ایک بار جماعت اسلامی کا رول ہے انیس سو ستاسی میں جب یہاں پر ماس رگنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تب ہوئی تھی اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا تھا اگرچہ یہ آرگنزیشن بھی بینڈ ہے لیکن اس کے جو افراد ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اب الیکشن لڑ رہے ہیں انگلیاں تو کہیں زیادہ اٹھ رہی ہے چاہے وہ جماعت ہو یا اے آئی پی ہو اب آنے والے وقت میں ہی فیصلہ ہوگا کہ یہ جماعت کیا واقعی میں کشمیروں کے ہت میں لڑنے آئی تھی یا یہاں پر ان کی بھی بیکنگ ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پر عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دلی کا جب تک آشروات نہیں ہوگا یہاں پر کوئی بھی تنظیم فلفول نہیں سکتی ہے آپ کو سناتے ہیں انام النبی نے اس الائنس کے بارے میں کیا کہا ہمارے ساتھ انام النبی جوڑے ہے جو چیپ سپوکس پرسن اے آئی پی کے ہے اور انہوں نے ابھی ابھی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے مطابق یہاں پر اے آئی پی اور جماعت اسلامی کے بیچ میں الائنس ہوئی ہے جاننا چاہیں گے انام صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے الائنس کے بارے میں کیا واقعی میں یہ الائنس ابھی جو ہے کرییشن اس کی ہوئی ہے بلکل جناب پہلے کل جماعت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جہاں کہیں بھی اگر عوامی تحاد پارڈی انجینر رشید صاحب کو جماعت کی ضرورت پارڈی کہیں تو ہم تیار ہیں اس سلسلے میں آج صبح جماعت کے جو لیڈر صاحبان ہیں ان کے درمیان اور ہمارے جو پارڈی لیڈرشپ ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی فارمل میٹنگ ہوئی جس میں پھر موڈلیٹیز اور یہ تائپ آیا گیا کہ جمہو کشمیر کی مفاد کے جمہو کشمیر کے عوام کی مفاد کے لیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ان کے رائٹس کے لیے ان کے رائٹس اور ڈگنیٹی کو بحال کرنے کے لیے جماعت اسلامی اور عوامی تحاد پارڈی نے اس تحاد کا اعلان کر دیا تو اس میں اگر دیکھیں گے تو ستاوت کشمیر میں ہی زیادہ جو جماعت اسلامی کے کنڈیٹ کلتے ہیں اگر چی جماعت اسلامی بہن ہے انڈیپینڈنٹلی وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو کہاں کہاں یہ اتحاد ہوگا کیا یہاں پر یہ سارے کشمیر میں ہوگا یا انہی دسٹرکس میں جہاں پر یہ جماعت اسلامی کے لوگ اٹھے ہیں جماعت اسلامی کے جسے بھی کنڈیٹس ہیں ان کو عوامی تحاد پارٹی پورا سپورٹ کرے گی خاص کر کلگام پلواما میں اور جہاں پر ہمارے کنڈیٹس اور جماعت اسلامی کے کنڈیٹس ہوں گے کچھ تین ایسی کنڈیٹس ہیں وہاں فینلی کنڈیٹس ہوگا لیکن جماعت اسلامی اس بات پر متفق ہے کہ وہ پورے کشمیر میں عوامی تحاد پارٹی کے امیدواروں کو پورا سپورٹ دے گی کیا اس میں آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ باقی جو لوگ ہیں یا انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں ان کو بھی جوڑنے کی کچھ ہوگی جو بھی جمعہ کشمیر کے حل مسئلے کے حل کے لیے جو ہمارے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے رائٹس ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے جو بھی جن کی آئیڈیولوجی ہمارے ساتھ آئی لائن ہوگی جو پیس فولی چاہتے ہیں کہ مسئلے کشمیر کا اور واقعی مسئلوں کا حال نکلے جو جو اس لائن پر اتحاد کرنا چاہتا ہے تو عوامی اتحاد پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے ہم نے بھی آج مواننگ سے اپنے سارے والنٹیس اور کارڈر کو یہ میسیج پہنچی فارمل میسیج بھی تو بیجی انجینر صاحب نے ترال میں بھی اپی لوگوں سے کی جماعت اسلامی کی کینڈیٹس کو کامیاب کیا جائے انہم صاحب کافی جدا انگلیاں اٹھ رہی ہیں اے آئی پی پر اور جو یہاں پر جماعت اسلامی کی لوگ ہیں ان کو یہ بتا جاتا ہے کہ یہ پروکپیز ہے تو اس پر کیا کئیسے کلیر پر کریں گے آپ نے آپ کو جماعت اسلامی کی قربانیاں ہیں جماعت اسلامی ایک سیاسی تنظیم ہونے کے ساتھ ایک دینی تنظیم ہے تو جن کو بھی جو بھی ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اصل میں ان کی سیاسی زمین پیرو سے کھسک رہی ہے تو آوٹ آف ریسٹیشن وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں لیکن آج ہی آپ نے ترال میں اور اس وقت میں روحو ماپ پنوامن میں ہوں آپ کو سنتے ہوں گے کہ لوگوں کا جو ایک والا والا انجینر رشیس کے سائے کتنا زیادہ ہے تو اس سے ہی صاحب دائر ہوتا ہے کہ لوگوں نے عوامی چہاز پارٹی کو ایک کریڈبل آلٹرنیٹ تصنیم کیا ہے اور جب جماعت اسلامی بھی اتھاٹے ہو گئی ہیں تو ان کی پریشانیاں اور بھی بڑھنے لگیں سلام صاحب لاسک میں جاننا چاہوں گا اگر آپ جیت کر آتے ہیں کچھ دیت تو کن کے ساتھ آپ کی الائنس ہوگی کیونکہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ فریکچر منڈیٹ ہی ہوگا یعنی کہ فریکچر جو اسمبلی ہوگی وہ لگ رہا ہے کہ فریکچر ہوگا تو اس میں آپ بتائیں کہ اگر آپ کی کچھ سیٹے آتی ہیں تو کن کے ساتھ آپ الائنس میں جائیں گے آوامی چاہت پارٹی اور جماعت اسلامی کی کسی کو الائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کا جو جوش ہے اور جو سپورٹ مر رہا ہے ولینتیرل جو لوگ آگے آ رہے ہیں کس کا لے رہے ریلیز میں سپرنڈنگ میٹیریلز دے رہے ہیں خود آگے آ رہے ہیں تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آوامی چاہت پارٹی اور جماعت اسلامی جو الائنس ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اپنی سرکر بنائے گی لاسٹ میں ایک سوال کیونکہ ابھی جو خبر آئی کہ تھوڑی دیر پہلے اس میں جمہو کے ایک لیڈر نے کہا پھا کہ انجینہ رشید جو ہے وہ بیٹی آر ایس ایجنٹ ہے انہوں نے قریب قریب دیڑ لاکھ دیڑ سو کروڑ جو ہے بیٹی سے لیے ہے یہ کہاں تک سچ ہے اس پر کیا کہیں گے میں نے اس کے بارے میں بیان کے بارے میں نہیں سنا ہے لیکن یہ بات آیا ہے کہ جو مو کشمیر کے لوگوں کی آواز بن کر اگر انجینہ رشید صاحب چہار جیل میں بند تھے تاڑے پانچ سال وہ اس وجہ سے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کی آواز بلند کردے تھے ان کے حقوق کے لیے لاد رہی تھے جہاں جہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی تھی ان کے لیے لاد رہی تھے تو کسی لیڈر کا یہ کہنا میں نے کہا کہ یہاں جو پارٹیاں ہیں بہت بہت شکریہ سار اپنے مصروف وقت میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینے کے لیے شکریہ فردوس لائی جے کے نیوشوڑے سرنگر